السلام علیکم پاکستانیوں آج میں آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کرتا ہوں امارتوں کو آگ کس نے لگائی پیپلز پارٹی نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کس نے کیا عاصف علی زرداری نے سابقہ آرمی چیف زیاؤلحق کی قبر پر جا کر جوتے کس نے لہرائے اور وہاں پر نعرے کس نے لگائے پیپلز پارٹی نے میمو گیٹ سکینڈل کس نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جسٹس سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے جسٹس سجاد علی شاہ کو پچھلے دروازے سے بھاگنا پڑا کس سے نون لیگ سے نیب پر پتھراؤں کس نے کروایا نیب کے خلاف نعرے کس نے لگوائے مریم نواز اور اس کے ساتھ نون لیگ کے لیڈران نے کارگل میں ہماری فوج نے میری اور آپ کی پیٹ پر چھرا گھومپا یہ بیان بھارتی وزیراعظم کو کس نے دیا نواز شریف پاکستان پر ممبئی حملوں کا الزام کس نے لگایا نواز شریف نے ڈان لیکس کا سکینڈل کس نے کیا نواز شریف نے فوج ہماری ہڈیوں سے گوشت کھا جاتی ہے اور پیسٹھ اور اکتر کی جنگ بھی ہار چکی ہے یہ بیان کس نے دیا خاجہ آصف نون لیگ نے ابی نندن گرفتار ہوا تو جنرل کمر جاوید باجوا کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ٹانگیں کام پر رہی تھی یہ بیان قومی اسمبلی میں کس نے دیا آیاز صادق نون لیگ پاکستان کو خراب کریں جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف یہ بیان کس نے دیا مریم نواز شریف نے پاکستان آرمی کو خلائی مخلوق کا نعرہ کس نے دیا نواز شریف نے مشرف پر غداری کا مقدمہ کس نے چلوایا نواز شریف نے جنرلز اپنی آئینی حدود میں کیوں نہیں رہتے پاکستان کے ٹھیکے دار کیوں بنتے ہیں یہ بیان کس نے دیا مولانا فضل الرحمن نے فوج اسرائیل کے ٹکلوں پر پلنے والا بیان کس نے دیا مولانا فضل الرحمن نے اگر نیب نے بلایا تو تمام مدارس کے بچے میرے ساتھ نیب پیشی پر جائیں گے یہ بیان کس نے دیا مولانا فضل الرحمن نے سابقا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کمپین کس نے چلوائی ساری پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور باقی ججز سپریم کورٹ کے اندر موجود کس سن رہے تھے لیکن اس کے باوجود جتھا کون لے کر گیا گیٹ کس نے توڑے گیٹ پھلانگ کر اندر کون گیا ریڈ زون میں کون داخل ہوا سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں اس میں شامل تھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کمپین کس نے چلائی سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کی کوشش کس نے کی ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل تھیں سپریم کورٹ کے معزز جج اجازال احسن مظاہر نکوی اور الیکشن کا فیصلہ دینے والے پنجاب الیکشن اور کے پی کے الیکشن کے فیصلہ دینے والے ججز کے خلاف کمپین کس نے چلائی ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل تھیں سابق چیف جسٹس ساکب نصار جسٹس عاصف سعید خوصہ کی کردار کشی کس نے کی ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل تھیں لیکن سب سے زیادہ نون لیگ کی مریم نواز نے کردار کشی کی جرنل فیض حمید کا کوٹ مارشل کون چاہتا ہے ساری نون لیگ بشمول مریم نواز یہ تمام ہمارے ادارے ہیں اور کچھ ان کے سربراہان اب بھی موجود ہیں اور کچھ ریٹائیڈ ہو چکے ہیں ان میں پی ٹی آئی کا کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے خلاف اس طرح کی کمپین کر رہا ہے یہ کمپین پاکستان پیپلز پارٹی نے کی پی ایم ایل این نے کی پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے کی اے این پی بھی اس میں شامل تھی اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی اس میں شامل تھی مریم نواز اور بولانا فضل رحمان اس کمپین کو ہمیشہ لیڈ کرتے رہے ہیں ابھی ابھی جو نئے نئے محبے وطن بنے ہیں ان کو اپنے ماضی کی طرف جھانکنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو کس کس قسم کا نقصان پہنچایا ہے جو اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جناب عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگینڈا کر رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ عمران خان کا ہمیشہ ایک ہی واضح موقف رہا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے ہمارے ملک کی فوج جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی ہمارا ملک مضبوط ہوگا اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کسی بھی ملک کی فوج اگر کمزور ہو جاتی ہے تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت بہت بڑی اور بہت ہی بہترین قسم کی فوج سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ ہماری فوج اسی طرح مضبوط رہے اور پاکستان کو قائم دائم رکھے ہم ہمیشہ آئین اور قانون کیے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے پاکستان زندہ بار